السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ساتھیں جماعت کے لئے یہ چوتھی ویڈیو لیکن میں حاضر ہوا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ نے اس سبق کو پڑا ہوگا اس کو سمجھا ہوگا اب اس کی مشک ہے وہ ہے اس کے الفاظ مانا یعنی جو مشکل الفاظ ہیں اس نظر میں وہ انہوں نے الگ سے اس کو لکھا ہے اور امید ہے کہ آپ بھی اس کو اپنی لوڈ بک پہ اتاریں گے اس کو لکھیں گے اور اس کو ان معنی الفاظ معنی کو یاد کریں گے تو یہ آپ کے لئے ہوم مرک رہے گا یہ جو الفاظ معنی ہے اس کے بعد اس کا جو دوسرا پارٹ ہے مشک کا وہ ہے جواب دیجئے سب سے پہلا سوال ہے اس کا کوئی دن وہ دور آئے گا بے ہنر بھیگ تک نہ پائے گا اس شعر میں حالی کیا سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کا جواب میں نے دکھا ہے وہ ہے حب وطن سبق کا نام ہے اور اس کا جواب جو ہے اس سوال کا کون دن میں وہ دور آئے گا کون کوئی دن میں وہ دور آئے گا بے ہنر بھیگ تک نہ پائے گا اس شعر میں حالی کیا سمجھانا چاہتے ہیں اس شعر میں حالی نے علم ہنر کو احمیت دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایسا زمانہ آنے والا ہے جب کوئی بے ہنر انسان کو بھیگ تک نہیں دے گا یعنی جس کے پاس ہنر نہیں ہوگا جس کے پاس قابلیت نہیں ہوگی جس کے پاس کچھ کرنے کا مادہ نہیں ہوگا تو اس کو انسان آنے والے زمانے میں یعنی آج بھی دیکھے جائے تو بھی کوئی بھی نہیں دیتا یعنی اس کا پڑھا لکھا ہونا ہنر والا ہونا ضروری ہوتا ہے دوسرا سوال ہے جنوں انس کی حیات ہے تو اس مصرے کا کیا مطلب ہے اس کا جواب اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ جنات اور انسانوں کی زندگی وطن سے ہی باقی ہے اس کے بغیر یہ ادھورے ہیں یعنی جنات اور انسان کی زندگی جو ہے وہ وطن سے ہی ہے وطن ہے تو جنات اور انسان ہے اگر وطن نہیں ہے تو پھر جنات اور انسان بھی نہیں ہے جنوں انس بھی نہیں اس کے بعد جو سوال ہے وہ وطن سے بہت زیادہ محبت کرنا محبت کرنے والوں کو کیا کہتے ہیں تو اس کا جواب وطن سے بہت زیادہ محبت کرنے والوں کو کس نام سے پکارا جاتا ہے وطن سے محبت کرنے والوں کو محبت وطن کے نام سے پکارا جاتا ہے محبت وطن کے نام سے پکارا جاتا ہے قوم کیسے عزت حاصل کر سکتی ہے قوم کیسے عزت حاصل کر سکتی ہے جواب علم و ہنر فیلا کر قوم عزت حاصل کر سکتی ہے علم و ہنر فیلا کر قوم عزت حاصل کر سکتی ہے دوسرا سوال آگے ہے حالی کی اس نظم سے آپ کو کیا پیغام ملتا ہے حالی کی اس نظم سے ہمیں جو پیغام ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر وطن سے محبت ہے تو پھر قوم کو زلت سے نکالنا ہے اور علم و حنر کو فیلانا ہے اگر آپ کو وطن سے محبت ہے تو پھر آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ قوم کو زلت سے نکالنا ہے اور علم و حنر کو فیلانا ہے اگلا سوال ہے مصنوی کسے کہتے ہیں وہ نظم جس میں کسی شخص یا وطن کی محبت میں اس کی تعریف کی جائے اسے مصنوی کہتے ہیں یعنی کسی شخص سے محبت ہے یا وطن سے اگر محبت ہے اور اس محبت میں اس کی تعریف کی جائے تو اسے مصنوی کہتے ہیں اب نیچے آپ کے یہ جملے ہیں مدرجہ زیر الفاظ کی مدد سے جملے بنائیے بحشت اللہ نے ہمیں وطن کی صورت میں بحشت عطا کی ہے جانسار ہمیں اپنے دین کے لیے جانسار کرنی چاہیے اپنے وطن کے لیے جانسار رہنا چاہیے یعنی وطن کو نشاور کرنا جان کو نشاور کرنا جان کو قربانی دینا وطن سے محبت کرنا اسلام سکھاتا ہے جن اللہ کی ایک مخلوق ہے اب وہاں ہمارے وطن کی اب وہاں اچھی ہے کافلے اسلام کے کافلے آگے بڑھتے ہی گئے ملک ہمارا ملک ہندوستان ہے قوم ہمیں مسلمان قوم ہونے پر فخر ہے ہمیں مسلمان قوم ہونے پر فخر ہے اب اگلے جو آپ کے پاس ایک خالی جگہ پور کیجئے وہ ہے سچ بتا تم سبی کو بھاتا ہے یا کہ دنیا سے تیری عاشق زار مرگ و ماہی کی کائنات ہے تم سب کو بھاتی ہے تیری عاب و حوا جان جب تک نہ ہو بدن سے جدا اگلا سوال حسد زیل الفاظ کی زد لکھئے حیات کی زد آئے گی ممات ہرا سوخہ یا حیات کی زد آئے گی حیات کی زد زندگی آسکتی ہے ممات آسکتی ہے موت آسکتی ہے ہرا ہرا سوخہ دشمن دوست سونا کوئلا ہوش بے ہوش پیچھے آگے بھرا بھرا عزت کی زلت آئے گی اب بچوں ایک لفظ ہے عقل مند حسد زیل الفاظ کو ایسی شکل میں لکھئے ہوش خوش مند ہنر ہنر مند دولت دولت مند تو یہ آپ کے لئے یہ ہومرک بھی رہے گا اور اس کو آپ نے اپنی نوٹ بک پہ آپ اتاریں گے لکھیں گے السلام علیکم